میرے نام پروفیسر آریف حریقر ہے میں بیسیکلی پروفیسر نیرالوجی ہوں اور میں انہیں چیمن رہا ہوں نیرو سائنسز کا چالیس سال سے میں بچوں اور بڑوں کو دیکھ رہا ہوں ان کی جو آسابی کمزوری ہیں نیرو لوجیکل ڈیس آرڈرز ان کو دیکھ رہا ہوں آج کا جو موضوع ہے وہ ہے بچوں میں آٹیزم آٹیزم کی جو بیماری ہے اگر میں اردو میں کہوں آٹیزم تو وہ یہ ہے کہ بچہ دھیان نہیں دیتا یعنی جو اپنے ماحول ہے اس سے کانٹیک اس کا ختم ہو جاتا ہے تو آٹیزم جو ہے اکثر جو ہے وہ پیدائشی ہوتی ہے لیکن واضح ہوتی ہے دو سے تین سال کی عمر میں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے تو یہ ضروری ہے کہ آپ جو ہیں آٹیزم پر غور کریں کیونکہ یہ بچوں میں جب ہو جاتا ہے اب اتفاق سے بہت ساری اس طرح کی ہمارے پاس دوائیاں آگئی ہیں جس کے ریزلٹ بھی اچھے ہیں جس کے سکسس ریٹ بھی اچھا خاصہ ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ آگائی کا پروگرام اس لیے دیا ہے ہم نے اس لیے پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے کہ ہم بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بچہ جس کے جو دھیان دینا چھوڑ دے چاہے وہ دیر سال کا ہو ایک سال کا ہو اکثر یہ جو ہے آٹیزم کی بیماری کا جو پتا چلتا ہے جیسے ہم مینیفیسٹیشن کہتے ہیں کہ مینیفیسٹ ہوتی ہے تو ہمیں یہ ضروری ہے کہ ہم اس کی آگائی پیدا کریں اور والدین جنہیں پتا نہیں ہوتا کہ بچے میں بیماری ہے وہ کہتا ہے وہ دھیان نہیں دی رہا نہیں دیہا نہیں دینا جو ہے وہ ایک نارمل چیز نہیں ہے جب بھی آپ کسی دو یا تین سال کے بچے کے بارے میں سوچے ہیں تو آپ دیکھیں کہ وہ جو نارمل بچہ ہے وہ اس میں اور اس میں کتنا فرق ہے تب آپ کو پتا لگے گا کہ یہ بچہ آہ نارمل ہے بیمار ہے یا نہیں بیمار ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کے لیے والدین میں بہت ضروری ہے خاص طور پر ہمارے لوکل پاپلیشن میں یہ چیزوں کی آگائی پیدا کرنا کس چیز کی سب سے پہلی بات ہے کہ سکرین ٹائم آپ بچے کے ہاتھ میں بچپن سے موبائل پکڑا دیتے ہیں تو اس کا فوکس جو ہے موبائل کے لئے چلا جاتا ہے اس کا فوکس والدین سے الگ ہو جاتا ہے اس کا دھیان جو ہے وہ صرف موبائل پہ ہوتا ہے اس کے جو اردو گید نوا ہے اس میں نہیں ہوتا اس کے انوائرمنٹ میں نہیں ہوتا اسی لیے اس کا فوکس آؤٹ ہو جاتا ہے اس سے آرٹیزم اگر ہو بچے میں وہ بڑھ جاتا ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ بچہ جو ہے اس کا سکرین ٹائم کم کیا جائے میں ہمیشہ یہ بتاتا ہوں کہ میری چالیس سال کی پریکٹس میں پچھلے دس سال میں یہ آرٹیزم کی بیماری اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اب حیران ہو جائیں گے کہ پچھلے چھے مہینے میں میں نے کم از کم ساری تین سو یا چار سو مریض دیکھیں آرٹیزم کے صرف آرٹیزم کے اس کی وجہ یہ ہے کہ سکرین ٹائم بڑھ گیا ہے اور ایک اور جو چیز میں بتانا چاہتا ہوں کہ والدہ کا کانٹیک بچے سے بہت ضروری ہے جتنا بچے سے والدہ کا کانٹیک رہے گا اتنا ضروری ہے چوتھی چیز جسمانی ایکٹیوٹی ان کی بڑھا دیں آپ ان کو کھلونے دیں تاکہ وہ کھلون سے کھل سکیں ان کی فیزیکل ایکٹیوٹی کو بڑھا دیں تاکہ ان کا فوکس اس سکرین سے یا موبائل سے ہٹ جائے اور وہ انوائرمنٹ کے اندر جا کر وہ مل جل لیں اور بچوں سے کھیلیں سوشالیزیشن کو پڑھانا ہوگا بچوں کو ملانا ہوگا انسٹیوشنائزیشن کرنی ہوگی سکولوں میں ڈالنا ہوگا تاکہ بچہ جو ہے وہ سکرین سے الگ ہو جائے بے شک سکرین تھوڑی بہت دیر کے لیے دے سکتے ہیں لیکن سکرین ٹائم کو منیمائز کرنا is extremely important in children infant یہ مانتا ہوں کہ اچھے یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ ہوتا کیوں ہے اس میں موروسی ایفیکٹ بہت زیادہ ہے اس جینیٹکلی transmitted اور یہ ہوتا تو بچپن سے ہے لیکن اس کی جو اثرات ہیں وہ آپ کو ڈھائی تین چار سال میں ملتی ہیں تیسری بات جو میں بتانا چاہتا ہوں جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے ایک بچے کو آپ لارڈ سے دو تین نام پکارتے ہیں یہ بہت خراب ہے ایک گھر میں اگر چار نام سے بلائیں گے تو وہ بڑا کنفیوز ہو جائے گا بچہ تو کیسے وہ سیکھے گا کیسے وہ ایڈجس کرے گا کیسے وہ فوکس کرے گا تو یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں کہ بچے کوئی ایک نام سے بلائیں لادلے ناموں سے نہ بلائیں اس کی سپیچ نہیں صحیح ہوگی اور اس کو بالکل نورمل ٹون میں سے بات کریں اس کو سکرین ٹائم سے دور رکھیں اور اس کے ساتھ ٹائم لگائیں اور اس کی فیزیکل ایکٹیوٹی کو بڑھائیں تاکہ جسمانی ایکٹیوٹیس کی بڑے اور سکرین فوکس کم ہو جائے اور اس کا دھیان جو ہے وہ لوگوں میں آ جائے کیونکہ دھیان نہیں ہونا جو ہے یہ بہت بڑی نشانی آٹیزم کی اور یہ بہت مشکل بیماری ہے اور جتنا اس پر اس پر غور جلد کیا جائے گا جتنی اس کی دوائیں جلدی دی جائیں گی جتنی اس کی ترپی جلدی دی جائیں گی اتنا ہی اس کے اثرات زیادہ ہوں گے یہ بہتر ہوں گے بچے تو یہ میرا ایک والدین سے ایک میسیج ہے ایک پیغام ہے کہ جن چیزوں کے بارے میں میں نے ذکر کیا ہے اس پر ضرور آپ غور کریں کیونکہ یہ بچے آسانی سے ٹھیک نہیں ہوتے اس کی ٹویٹمنٹ یہ ہی ہے thank you very much